کھیلنا پسند ہے بہت کھیلتا تھا شروع سے بہت مہند کرتا تھا تو چھوٹا تھا بولتا تھا میرے کو بال کرا دو ایک دو سال کا تھا دو سال کا بولتا ممہ مجھے بال کرا دو کھانا مت کھالو تو بال مجھے بول کھیل نہیں ہے مجھے بیٹنگ کرنی ہے مجھے بچپن میں کھلاتے تھے اس کو ہم بہت کھلاتے تھے بہنوں کو بولتا تھا مجھے بال کرا دو مجھے کھانا مت کھالو باجی دیدی کھانا مت کھالو مجھے وال کرا دو مجھے بیٹنگ کرنی ہے مجھے والنگ کرنی ہے وال کرا دو ہم بولتے تھے اس کو کیا ہے ایسا نچہ چڑھا والنگ کرنے میں اتنے چھوٹے کو بس پھر بڑا ہو گیا پھر کھیلنے لگا بیک اٹھاتا جاتا سکول آتا آپ بھی کھیلے ہو بچپن میں عمران کے ساتھ ہاں کھیلتے تھے بہت والنگ کراتے تھے عمران کو ہم تھک جاتے تھے وہ نہیں تھکتا تھا مجھے والنگ کرنے چلاغ فرم xx بیٹ میں رکھتا تھا آپ نے پہ بولتا ہے یہاں سے بیٹ کو لینا نہیں کہیں بھی یہاں بیٹ بھی ساتھ میں رکھتا تھا کہ یہاں مجھے ادر سے بیٹ نہیں لینا مما ہی رکھنا میرا بیٹ نہیں لینا کسی کو نہیں دینا میرا بیٹ میں بولتی ہوں کوئی نہیں لے گا میں نیچے رکھ دیتی ہوں تو جب سو جاتا تھا پھر میں نیچے رکھ دیتی تھا وہ ہماری بہت حزت کرتا ہے وہ دیکھو ایسا بچہ ہونا چاہیے جو اپنے ماں باپ کی دعا لے اور آگے تک پہنچے دکھو آج اس نے اپنے ماں باپ کی دعا لی جو ایک ماں باپ کی دعا ہوتی ہے وہ دل سے نکل دیا ہے اس کی ماں کو پتا تھا میرا بچہ کچھ بڑا ہوکے کچھ کرے گا تو ایک ماں کو دیکھو ماں نے جا پیٹے میں رکھا ہوتا تو اس کی ماں کی آواز جو ہوتی ہے نا بہت دور تک جاتی ہے تو ماں کو پتا تھا میرا بیٹا کچھ بنے گا جب راستے میں کسی کا پٹرول بھی ختم ہوتا ہے تو بولتا ہے آپ نے بولٹ سے نکالتا ہے دیتا ہے ہاں بولتا ہے بھئی لے لو آپ تو ایک اور تھی سکوٹر میں تو ان کا پٹرول ختم ہو گیا وہ بھی مسلم نہیں تھے وہ ہندو تھے مگر اس نے اس نے بولا بھئی میرے کو پٹرول لا کے دیو اس نے بولا کوئی بات نہیں پٹرول کیوں لا کے دینا میرے بولٹ سے نکالوں گا میں ڈالو کوئی باتل ہے دے دو تو اس نے چھوٹی سی بات دی اس نے اپنا پٹرول نکالا پھر پیم پٹرول میں ڈالا اور تنے بولا تیرے کو بہت کچھ دے گا تو بہت دور پہنچے گا دیکھو اس نے لوگوں کی دعائیں بھی لیتا ہے اپنی بھی لیتا ہے تو یہاں تکر پہنچا وہ وہ بہت اچھا ہے اس کا دل بہت صحب ہے سر بہت زیادہ خوشی ہے پہلے ہمیں یہ تھا کہ وہ آئی پیل کی یونی فارم پہنے جس میں اس نے پہنی تھی سر آئی پیل میں نیٹ بولر کی یونی فارم جو ہوتی ہے اس میں نیم نہیں ہوتا ہے تو جب اس کو آئی پیل میں سکارڈ میں شامل کیا گیا تو اس کی یونی فارم تھی جو عمران ملک کے نام سے بنی اس میں بھی بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی اب تو اس کو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں جب لیا نیٹ بولر تو اب جو وہ بلو جرسی پہنے گا تو سر ہمارے لیے بہت فکر کی بات ہوگی جب وہ انڈیا کے لیے کھیلے گا ہمارے جمہو کشمیر کو ریپریزنٹ کرے گا اس سے بڑی خوشی مجھے نہیں لگتا کسی بہن کے لیے اس سے بڑی کوئ سکتی ہے ہمیں بھی انہوں نے جو اپنی خوشی ظاہر کی جمہو کے لوگوں نے سب نے بڑا پیار دیا مجھے رجوری پونچ سے بھی لوگوں کے فون آئے اور عمران کے لیے سب ہی لوگ وہاں سے پراتھنا کر رہے ہیں اور ہم ایک بار پھر سے جے کے میڈیا کے مادیم سے عمران ملک کے ایک بڑے کیریئر کے لیے پراتھنا کرتے ہیں کیونکہ ہمارے جمہو کا اپنا ڈوگرا لڑکا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ بھارتیہ ٹیم کے ساتھ وہ کھیلے سیما جی پہلے تھے اور بڑی بڑی مبارک ہے جو عمران اب بھارتیہ ٹیم میں نیٹ بولر ہے تو ان دنوں میں آپ کی بات ہوئی اس کے ساتھ کیا بات چیت ہوئی سر ہوتی ہے بات ایک دن نیوئی تھی پھر ہوتی ہے کبھی سہو رات کو کرتا ہے کبھی دن کو کبھی ہو جاتی ہے کبھی کال کنیکٹ نہیں ہوتی ہے تو ہوتی زیدہ بات تو ج 8ے کھوچ ہے بھوت بولتا میں بہت خوش ہوں آپ بھی بہت خوش ہوں ہم نے سوچا ہم بھی بہت خوش ہے آپ خوش ہیں بولتا میں بہت خوش ہوں تو اب میں وہاں اس کو بولتا ہے یہاں ہے اگر میں وہاں سے کھل کرتا تھا اپنے اٹھے کا دھائن رہا کہے ایسی ہے ایسی ہے بہت کھیلنا پسند ہے بہت کھیلتا تھا شروع سے بہت مہند کرتا تھا تو چھوٹا تھا بولتا تھا میرے کو بال کرا دو ایک دو سال کا تھا دو سال کا بولتا ماما مجھے بال کرا دو کھانا مت کھالو تو بال مجھے بول کھیلنی ہے مجھے بیٹنگ کرنی ہے مجھے بال کھل آپ بچپن میں کھلاتے تھے اس کو ہم بہت کھلاتے تھے بہنوں کو بولتا تھا مجھے بال کرا دو مجھے کھانا مت کھالو باجی دی دی کھانا مت کھالو مجھے بالکرہ دو مجھے بیٹنگ کرنی ہے مجھے بالکرہ دو ہم بولتے تھے اس کو کیا ہے ایسا نچہ چڑھا بالکرہ میں اتنے چھوٹے کو بس پھر بڑا ہو گیا پھر کھیلنے لگا بیک اٹھاتا جاتا سکول آتا آپ بھی کھیلے ہو بچپن میں عمران کے ساتھ ہاں کھیلتے تھے بہت بالکرہ آتے تھے عمران کو ہم تھک جاتے تھے وہ نہیں تھکتا تھا مجھے اور بالکرہ ہو مجھے اور بالکرہ ہو تو عمران ہم تھک گئی ہینے کیسے آپ کام نہیں کریں گے بولتا نہیں مجھے بالکرہ ہو جب بلتا سپا پا میں جانا ہا ہے کہ میں راگ ہیں آجا errado کا لےuch لكن робور میں جانا ہوا ہون میں انڈیا کھیل ہوں گا آم مجھے انڈیا کھیلنا میں آپ کو انڈیا کھیل کے بتاؤں گا میں نے انڈیا کھیل نہیں کھلنا مجھے بہت پسند ہے میں نے کھیلنا انڈیا تو ہم نے سوچا انشاءاللہ اللہ نے دعا کی تو اس کی اس نے مہت کی تو اللہ نے اس کو مہت دے دی تو آج پہنچا اور آج وہ انڈیا کھیل رہا ہے دیکھئے مدر ان کی جو سیما بیگم جی ہے انہوں نے کہا کہ بچپن میں بال کھلاتے تھے اور بیٹ کے ساتھ ہی سوتا تھا اور بچپن سے ہی کہہ دا تھا میں نے انڈیا کے ساتھ کھیلنا ہے اور آج دیکھئے عمران انڈیا ٹیپ میں ہے عبدالراشد جی جو عمران کے پتا جی ہیں زیادہ بڑا کوئی کام نہیں کرتے ہیں چھوٹا سا اپنا روزی روٹی کا ذریعہ ہے اسی بیچ میں انہوں نے بچے کو پوری کوشش کی کہ وہ کھیلے اور آج بچہ دیکھی کتنے دور ہے عبدالراشد جی کو میں مبارک بات دوں گا جن کی محنت سے اس گھر کی محنت سے آج عمران بھارت کے سامنے کھڑا ہے آپ نے بڑی محنت کی ہے سر اور کوئی ایسی بات بتائیں گے جب کبھی مطبع اتنا گھر میں ہوا بھی نہیں پھر بھی آپ نے سوچا ہو کہ بچہ ہم نے کچھ بنانا ہے میں نے آج تک اس بچے کو کبھی کبھی نہیں آنے دی وہ ایک ہی بچہ ہے ہمارا دو بہنیں ہیں اس کی چھوٹا سا تھا تو ہم اس کو بہت پیار کرتے تھے چھوٹا سا تھا ہم نے اس کو کبھی انکار نہیں کیا ہمارے سے جو ہوتا تھا ہم نے کیا اس نے بولا نا یہ چیز لینے ہم نے لے کے دی اس کو اس کو یہ نہیں محسوس ہونے دیا کہ میرے پاپا کے پاس کچھ نہیں ہے جو ہمارے سے ہوتا تھا ہم نے کیا اور یہ محنت بولز کرتا تھا تو اس کو ہی اوپر والے نے سنی پہلی تو میری ایک بات ہے کہ جمہو سے ایک چھوٹے سے محلے سے ایک لڑکا کہاں سے کہاں پہنچا ہے تو ہم پہلے میں جمہو اور کشمیر کو مبارک دیتا ہوں اور پہلے پہلے نمبر پہ جمہو اور کشمیر کو میری طرف سے مبارک دوسرا پورے انڈیا کو مبارک وہ پورے ہندوستان کو میری میری مبارک ہے کہ آگے جا کے بچہ میرا اچھا کھیلے اور اپنے دیش کے لیے کھیلے میرا ہمارا بچہ تو ہے یہ ہے تو دوسرے نمبر یہ دیش کا بیٹا ہے اب دیش کے لیے بنایا کچھ کر کے بتائے تو ہماری یہی دعا ہے کہ اپنے دیش کا کاپ جیت کے لائے تو ہماری دعایں ان کے ساتھ ہی رہیں گی عبدال صاحب آپ آپ ایک فروٹس کا کام کرتے ہیں مطلب فروٹ کی آپ ایک ریڈی لگاتے ہیں چھوٹا سا اور اسی بیس میں آپ نے اس پورے گھر میں اپنے تینوں بچوں کو پڑھایا آج عبدال آج ہی اپنا عمران اتنی دور پہنچایا ایک بیٹی کی شادی کی ایک بیٹی بھی پڑھ رہی ہے تو کبھی ایسا سمیں آیا کہ آپ کے پاس situation ایسی نہیں تھی کہ گھر میں بڑی بڑی حالات خراب تھے لیکن آپ نے کبھی بچوں کو مطلب نہیں آنے ہماری اوپر والے نے مدد کی کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ کوئی ایسا مقام نہیں آیا کوئی کوئی کمی نہیں ہوئی ہم کو نہ بچوں کو کمی میں نے محسوس ہونے دی تو نہ گھر والوں کو محسوس ہونے دی اوپر والے کی دین ہے روزی روٹی تو چلتی ہے ہم چھوٹے سے پریبار سے ہیں تو اوپر والے نے مدد کی کبھی بچوں کو یہ نہیں سوچا کہ میرے پاپا کے باس کچھ نہیں ہے تو اوپر والے کی دین ہے یہ تو انسان کسی کے لیے کماتا ہے بچوں کے لیے کماتا ہے ایک ایک بچہ تھا ہمارے آمنے بہت پیارا رکھا تھا اس کو تو آج دیکھو اس نے اپنے ماں باپ کی عزت وہ ہماری بہت عزت کرتا ہے دیکھو ایسا بچہ ہونا چاہیے جو اپنے ماں باپ کی دعائے لے اور آگے تک پہنچے دیکھو آج اس نے اپنے ماں باپ کی دعائے لی جو ایک ماں باپ کی دعا ہوتی ہے وہ دل سے نکل دی ہے اس کی ماں کو پتا تھا میرا بچہ کچھ بڑا ہوکے کچھ کرے گا تو ایک ماں کو دیکھو ماں نے جا پیٹے میں رکھا ہوتا تھا تو اس کی ماں کی آواز جو ہوتی ہے بہت دور تک جاتی ہے تو ماں کو پتا تھا میرا بیٹا کچھ بنے گا تو آج ماں کی پکار اس نے سنی ہے تو اس اپر والا نے اس کی مدد کی ہے تو آج ماں کی تمنہ پوری ہوئی ہے ماں کی دعائیں دیکھو ہر بچے کو یہی میں بولتا ہوں اپنی ماں باپ کی دعائیں لو تو آگے پہنچو تو دیکھو اپر والا آپ کو جو کسی نہیں مدد کرتا ہے یہ بات بڑی اچھی لگی مجھے عبدالراشید جی کی کہ اپر والا ہمیشہ مدد کرتا ہے اگر آپ سچے مند سے چلیں اور گھر میں ایک اس طرح سا واتاورن ضرور ہونا چاہیے کہ آپ بچوں کو اتنا محنتی بنائیں کہ بچہ ایک نام روشن کرے سیما بیگم جی ایک آخری سوال آپ سے کہ جب آپ کے بیٹے کا نام ٹی وی میں لیتے ہیں آپ ٹی وی بھی جب آپ دیکھتے ہو اور جب عمران ملک کا نام آتا ہے تو اس سمیں کیا ہوتا ہے دل میں کیا آتا ہے اس سمیں بہت خوش ہوتے ہیں جب آتا ہے بہت خوش ہوتے ہیں سر بیچ میں مجھے ڈھر بھی لگا تھا جب انہوں نے پہلی بال ڈالی پہلے میچ میں تو بالنگ کرنے آئے تھے پہلی بال ڈالی تو دوسرے بال میں اس کو چوکا پڑ گیا تو میں ادھر سے باگ گئی دوسرے کمرے میں تو ان کے پاپا آئے بولتے ہیں کیا ہو گیا تجھے دیکھو اس کی کتنی تحریف ہو رہی ہے اس نے ایک سو ترونجا کی سویٹ ڈال دیئے تو وہ ان کو بہت بالنگ کرنے کا پتہ ہے آپ نہیں ڈرو آپ ادھر بیٹھو تو بس جب دوسرے میچ میں آیا تو تب بھی کچھ آسے جب میچ لگتا ہے کچھ تھوڑا ڈار لگتا ہے جب وہ کھیلتا ہے اچھا پھر نہیں لگتا ہے جب بگٹ لیئے اس نے تو اس کے بعد میں ہم بہت خوش ہوگے تو اچھی بالنگ کی اس نے انشاءاللہ اچھا پرفارم کرے گا اور ہم یہی دعا کریں گے اللہ سے انڈیا کھیلے گا بہت اچھا ہے ہم سبھی یہ دعا کر رہے ہیں یہی پراتھنا کر رہے ہیں اور میں چاہوں گا جمہو کشمیر کا ایک ایک وقتی جو ہے عمران ملک کے لیے پراتھنا کرے اور جب جلد سے جلد عمران ملک جو ہے بھارتی ٹیم کے ساتھ کھیلے اور فیلڈ کے اندر جب کھیلے گا تو ہمارے جمہو کشمیر کا نام روشن کرے گا آج سب سے زیادہ تیز بولنگ کروانے والا لڑکا جو ہے ہمارے جمہو کا ہے عمران ملک دیکھتے رہیں جے کے میڈیا دھنیواد رامرا